کہ ہمیں بینگ مسلم بائبل کو کیوں پڑھنا چاہیے تو بائبل جو ہے کتابوں کا مجموعہ ہے اول ٹیسٹیمنٹ فقط یہودیوں کے لئے قابل اعترام ہے اور جو میو ٹیسٹیمنٹ اور اول ٹیسٹیمنٹ دونوں عیسائیوں کے لئے قابل اعترام ہے بائبل کے اندر اول ٹیسٹیمنٹ کے اندر شروع کی جو پانچ کتابیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہیں جینیسیس، ایکزودس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیٹرونمی یہ پانچ کتابیں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کہلاتی ہیں اس کے بعد صحائفہ انبیاء آ جاتی ہیں اسی صحائفہ انبیاء کے اندر زبور کی کتاب بھی ہے اور یہ ختم ہوتی ہیں ملاقی کی کتاب کے بعد تو ملاقی کی کتاب کے بعد اناجیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے اس کے چار حصے ہیں پہلی جو ہے وہ متی کی انجیل ہے لوکہ کی انجیل ہے مرکز کی انجیل ہے اور یونہ کی انجیل ہے یہ چار اناجیل ہیں ان چار لوگوں کو جو میرا نام لیے یہ روایت کرتے ہیں انجیل کو مختلف طریقوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح آپ خیریت و آفیت سے رہیں میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ عزت عطا کی اور درود و سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں محمد قازم صاحب کا اور خصوصاً تھنکر سٹاک ٹیم کا کہ اس کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ آج ہم بائبل کے حوالے سے ریویو پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں بائبل کا ریویو پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ریویو پیش کروں میرا نام شہزیب کربلائی ہے اور میں انیس سال کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں میں آرنگ پبلیک سکول کالجز ان صدر کا ایک عام سا اسٹیڈنٹ ہوں اور کالجز کی پڑھائی کے حوالے سے اس کے علاوہ میرا زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے وہ کمپیلٹیو ریلیجن سٹڈیز میں ہے اس کے علاوہ سائنس ہے فلوسفی ہے اور سیکالوجی ہے ان چیزوں میں میرا زیادہ تر انٹرسٹ رہتا ہے ابھی پچھلے مہینے ہی میں نے بائبل کوریسپونڈنس کورس کیا تھا جس میں تورات سائف امبیاء اور انجیل کا کورس تھا جس میں میں نے ہنڈرڈ آؤ او ہنڈرڈ نمبرز لیے تھے اور اس پہ مجھے انہوں نے یہ تورات جو ہے وہ ہدیہ کی تھی گفٹ کی تھی وہاں کے بائبل کوریسپونڈنس سکول سے راول پنڈی سے انہوں نے وہاں کے پرنسپل نے مجھے یہ بھیجی تھی تورات جو اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں بینگ مسلم بائبل کو کیوں پڑھنا چاہیے وائی شکوڈ وی ریڈ دھ بائبل بینگ مسلم تو اس کے لیے میں نے ویسے تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں لیکن میں نے اس کو دو حصوں میں جو اینا ڈیوائٹ کیا ہوا ہے تو پہلا جو حصہ ہوگا یہ وہ ہوگا کہ جو آپ کے اپنے فوائد کو بتایا گا کہ آپ بائبل کو کیوں پڑھیں اس میں آپ کا ذاتی فائدہ کیا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہوگا کہ جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اس سے دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں تو اس سے جو پہلا فائدہ ہے پہلا حصہ ہے اس میں میں دو تین ریزن بیان کروں گا اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی میں دو تین حصے بیان کروں گا تو پہلا حصہ ہے اپنے فائدے کے حوالے سے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے یقینا یہ سچ بات ہے کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے اور اللہ تعالی کا جو قرآن ہے وہی واحد آخری کتاب ہے جو مکمل طور پر جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ریب نہیں ہے بلکل پاک ہے لیکن جو سابقہ کتاب ہیں اس میں تحریف ہو چکی ہے تو میں نے اس کو تین شکلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے یعنی چونکہ ہمارا جو معیار ہے وہ قرآن اور حدیث ہے تو اگر ہم قرآن اور حدیث کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم بائبل کی تین شکلوں کو پاتے ہیں پہلی وہ شکل ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے دوسری وہ شکل ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور تیسری وہ شکل ہے جو قرآن اور حدیث کے نا خلاف ہے اور نا ہی مطابق ہے یعنی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم امکان کی صورت میں لے سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو تو اگر آپ ان تین صورتوں میں سے پہلی اور تیسری لے لیتے ہیں کہ پہلی وہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث سے مطابقت ہے موافق ہے اس کے مطابق ہے اور تیسری وہ کہ اس کے خلاف بھی نہیں ہے اور اس کے مطابق بھی نہیں ہے تو یقین جانے آپ کو بائبل سے بہت زیادہ علم حاصل ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے تو اس حصے کو ترک کر دیا اس کو چھوڑ دیا کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے چونکہ وہ تحریف شد ہے زیادہ سی بات ہے تو اس کے علاوہ جو دو صورتیں باقی رہ جاتی ہیں ان کو لے لیجئے تو یقیناً بہت علم ہونے والا ہے تو اس کا پہلا فائدہ ذاتی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بائبل پڑھنے سے بہت زیادہ نالج ملنے والی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بائبل ایک ہسٹری کی کتاب ہے اس میں کائنات کے بننے سے لے کر انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات و حالات کو مکمل اللہ تعالی نے بائبل کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کو شروع سے پڑھیں گے آخر تک انبیاء بنی اسرائیل سے اور یہاں سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو یہ مکمل ہسٹری بیان کی گئی ہے یہ شروع ہوتی ہے کائنات کے بننے سے اور بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ اس چیز کو لے لیتے ہیں جو قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے اور مطابق بھی نہیں ہے تو بائبل میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بیچ میں جتنے بھی اولیل اظم انبیاء آتے ہیں ان تمام کے آباؤ اجداد اور ان کے نام اور ان کے مختصر زندگی کے حوالے جو ہیں موجود ہے بائبل کے اندر تو اگر آپ وہ لے لیتے ہیں جو قرآن کے مطابق بھی نہیں ہے خلاف بھی نہیں ہے تو یقیناً بہت زیادہ ہسٹری ہے جو بائبل میں آپ کو ملے گی اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کس طرح ان کو باغی عدن میں رکھا اور وہ کس طرح پھر ان کو نکالا اس کے بعد ان کی نسل چلی حضرت شیص علیہ السلام پھر ان کی اولاد چلی ان اولادوں میں ایک ایک بندے کا الگ الگ نام ہے ان کی زندگی پر مختصر سا حوالہ ہے اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے مکمل جامع قصہ ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام پشتی کو بنایا اور جانوروں کو بچایا اور کس طرح توفان پھیلا یہ ساری باتیں آپ کو بائبل میں ملیں گی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا ہے ان کی اولادوں کا تذکرہ آتا ہے یہ پورا شجرہ نصب آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو انبیاء آتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح انہوں نے لوت علیہ السلام سے ودا کیا اور کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ وہ کنان کی زمین پر آگئے اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے پھر اسحاق پیدا ہوئے کس طرح اسحاق اور حاجرہ کو بھیج دیا عرب کی زمین پر اور خود اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کی نسل چلی اسحاق سے پھر یاکوب آئے اور پھر یہ پورا واقعہ ان کا تفصیلاً عرض ہے بائبل کے اندر اور حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کے مکمل نام ہیں ان کے مختصر سے حوالے ہیں بائبل کے اندر لیکن تو تفصیلی واقعہ ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا بارویں بیٹے کا حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل تفصیل کے ساتھ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک الزام لگا کر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کونے کے اندر پھینک دیتے ہیں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کافڑہ لے کے جاتا ہے مصر کے اندر کس طرح وہ مصر میں اپنی شہانہ زندگی گزارتے ہیں امیر بن جاتے ہیں مصر کے اور امیر بننے کے بعد اپنے والد کو بلا لیتے ہیں اپنے بھائیوں کو بلا لیتے ہیں وہ ملاقات کس طرح ہوتی ہے یہ تفصیلا ویسے اگر آپ اس چیز کو سورہ یوسف کے اندر بھی پڑھیں تو اللہ نے واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا ہے لیکن بائبل میں چونکہ یہ ہے کہ ہسٹری کی کتاب ہے تو اس میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا چونکہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ قرآن کے مطابق ہے تو امکان کی ضرورت میں آپ ہسٹری کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کو بلایا اپنے بھائیوں کو بلایا اور وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے وہ وہاں پر رہے ہمیشہ کے لیے ان کی نسلیں وہاں آباد ہوئیں نسلوں کی نسلیں آباد ہوئیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا مصر کے اندر یہاں تک کہ ایک ظالم صفاق بادشاہ وہاں پر کھڑا ہوا جس کو ہم لوگ فراؤن کے نام سے جانتے ہیں اور کس طرح سے اس نے بنی اسرائیل پر یعنی حضرت یاکوب علیہ السلام کی اس بارہ بیٹوں کی نسلوں پر ظلم کیا جبر کیا اور بنی اسرائیل پر جبر کیا تو اور کس طرح لاوی حضرت لاوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کی نسل سے ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام ہے موسیٰ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کٹوری ایک ڈبے میں بند کر کے اور اس کو یہ ایک مکمل تمہید باندھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے گھر میں پلے بڑے اور بڑے ہوئے اور ایک دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام باہر جاتے ہیں تو ایک مصری کا قتل کر دیتے ہیں تو اپنی جان کی امان کی خاطر وہ مصر سے نکل جاتے اور مدین کی طرف آ جاتے ہیں پھر شعب علیہ السلام کی نوکری کرتے ہیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی حارون کے ساتھ جائیں اور مصر میں جا کر فراؤن کو کہیں اور اپنے میرے لوگوں کو بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کر کے واپس کنان کی زمین پر لے آئیں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون کے ساتھ جاتے ہیں فراؤن سے مقالمہ کرتے ہیں وہ تمام واقعات اس کے اندر تفصیلاً عرض ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی اپنے تمام بنی اسرائیل کو کس طرح لے کر آتے ہیں کنان کی سرزمین پر اور دریہ کو پار کر کے آ جاتے ہیں اور چالیس سال تک اس بیابان میں بھٹکتے ہیں اور ان چالیس سال کے عرصے کے دوران جو احکامات بنی اسرائیل پر نازل ہوتے ہیں وہ تمام احکامات تورات کے اندر جو بائیبل کی پہلی جو پانچ کتابیں ہیں ان میں احبار کی کتاب ہے ایک سدس کی کتاب ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات کو تفصیلاً بتا دیا ہے اور وہ احکامات بھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اس دوران وہ سارے واقعات تورات کے اندر موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے بعد باقی انبیاء کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے پہلے یہ شعب بن نون ہے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت دعوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہے دعوت علیہ السلام کس طرح ان پر اللہ تعالیٰ زبور زبور کا بھی ذکر ہے بائیبل کے اندر زبور موجود ہے مزامیر کی کتاب جس کو سامس تہا جاتا ہے اس کے اندر دعائیں ہیں جو حضرت دعوت علیہ السلام سے مروی ان سے جو ہیں منصوب ہیں اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل کی مکمل فہرست ہے تمام انبیاء کا قصہ ان کے بیانات ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں صحیح سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا احکام نازل کیے بنی اسرائیل نے ان کے اوپر کیا جبر کیا کیا ان کے ساتھ سلوک روا رکھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات بنی اسرائیل کو بتایا یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ ہسٹری کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو بائبل کے اندر موجود ہے یہاں تک کہ سلسلہ انجیل تک پہن جاتا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے وہ تمام واقعات یہاں تک آپ بائبل میں ہسٹری کے طور پر پڑھ سکتے ہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو بائبل پڑھنے پر بہت زیادہ نالج ملے گی اور ہسٹری کا پتہ لگے گا کہ بائبل میں کیسی ہسٹری بیان کی گئی ہے اور اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو ہسٹری کی بہت زیادہ نالج ہو سکتی ہے تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا کہ ہم تو چونکہ عام نوجوان ہیں ہمارا ایمان ٹٹولتا رہتا ہے ہم کبھی ہمارا ایمان اس طرف آ گیا کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا ہم اگر کسی معجزے کو دیکھ لیتے ہیں ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے کبھی مایوس ہو جاتے تو کم ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارا ایمان صحابہ اکرام کے برابر نہیں ہے نہ ہم معصوم ہیں نہ ہم انبیاء ہیں تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اب کیسی چیزیں بائبل کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگ گوئیاں موجود ہیں تو ہم جیسے لوگ جب ان پیشنگ گوئیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائبل کے اندر پیشنگ گوئیاں ہیں تورات کے اندر صحیف ای انبیاء کے اندر اناجیل کے اندر تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر ایک الگ سے ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے کہ بائبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گوائیاں اور پیشنگ گوئیاں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو یہ تو ہو گیا بائبل کے اندر رسول اللہ کی پیشنگ گوئیاں کے حوالے سے اب یہ پہلا حصہ کور ہو گیا جس میں آپ کے ذاتی فوائد ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے دوسروں کو آپ کیا فائدہ دے سکتے ہیں ایک تو ذاتی فائدہ ہو گیا کہ ہمیں knowledge حاصل ہوگی ہمیں history کا پتہ لگے گا اور ہمیں جو ہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اب دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کسی کو اگر ہم judge کرنا چاہتے ہیں کسی کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کی کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب آپ نے زاکر نائک کو سنا ہوگا احمد دیداد صاحب کو سنا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے دلائل انہی کی کتابوں سے ان کا رد کرتے ہیں ان کے باطل عقائد کا ان کی کتابوں سے رد کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے فرض کریں اگر ہم کسی christian کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی jew کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم ان کے باطل عقائد کا انہی کی کتابوں سے بائبل سے انہی کی کتاب سے ان کے باطل عقائد کا رد کر سکتے ہیں ان کی ایٹرنیٹی کی عقیدے کا اور ان کے رسول اللہ کی گوائی کو نہ ماننے کی عقیدے کا ان چیزوں کا ہم لوگ اچھے طریقے سے رت کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں بائبل کا علم ہوگا ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہوگا تب ہم ان کی کتابوں سے ریفرنس پروائیڈ کر کے ان کو دلیل دے سکتے ہیں ان کو حق کی طرف دعوت دے سکتے ہیں ان کو قائل کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے فائدہ ہے کہ وہ جب ان پر ہم اتمام حجت کریں گے حجت تمام کریں گے تو وہ حق کی طرف آئیں گے ان پر حق واضح ہوگا اور ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک فائدہ ہے اور یہی رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رہا کہ جب کبھی رسول اللہ یہودیوں سے مقالمہ کرتے یا عیسائیوں سے مقالمہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انہی کی کتابوں سے حوالے دیتے کہ جیسے جب یہودیوں کا کوئی مسئلہ آتا تو آپ توراق سے بیان فرماتے جب عیسائیوں کا کوئی مسئلہ آتا تو آپ انجیل سے بیان فرماتے اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہودیوں کا کوئی مسئلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کے مسئلے کے مطابق جواب دیا بخاری کی حدیث نمبر 3635 کے اندر موجود ہے کہ رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے وہ بولے یہ کہ ہم انہیں رسوہ کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو تورات میں رجم کا حکم موجود ہے تورات لاؤ پھر یہودی تورات لائے اسے کھولا لیکن رجم کے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی اب وہ سب کہنے لگے کہ اے محمد عبداللہ بن سلام نے سچ کہا بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا تو یہی رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ یہودیوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کرتے عیسائیوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کرتے تو ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی کتاب میں آخر ہے کیا تو جب وہ ہمارے سامنے اپنے باطل عقائد بیان کریں گے تو ہم ان کے باطل عقائد کا ان ہی کتابوں کے ذریعے رد کر سکتے ہیں تو یہ ان کو ایک فائدہ ہے کہ ان پر اتمام حجت ہوگی حجت تمام ہوگی ہم ان کو حق کی طرف دعوت دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر حق ان پر واضح ہوا تو وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے اور دوسرا یہ فائدہ ہو سکتا ہے دوسروں کو کہ آپ بائبل کی اچھی اچھی چیزیں اپنے بیانات میں بیان کر سکتے ہیں امثال کی کتاب ہے انجیل میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہترین مثالیں بیان کی گئی ہیں امثال کی کتاب میں بہترین مثالیں ہیں جو اگر آپ بیان کریں تو آپ ان سے لوگوں کو نصیت بھی دے سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بائبل سے میں وہ امثال کی دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں اور انجیل سے بھی میں ذرا دو تین مثالیں میں وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیلیں پیش کی ہیں بڑی زبردست تمثیلیں ہیں اب بیان کروں اب کتابِ امثال کے اندر کیا لکھتا ہے کہ اے شریر یعنی اے شرارت کرنے والے تو سچے کے گھر کی خات گھات میں نہ بیٹنا اس کی آرام گاہ کو غارت نہ کرنا کیونکہ سچا سات بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شریر شرارت کرنے والا بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے یہ ایک مثال دوسری مثال کیا بیان کی گئی ہے جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا ببادہ خدا اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا کہر اس پر سے اٹھا لے تو یہ امثال کی کتابوں میں امثال کی جو کتاب اس میں بہترین مثالیں ہیں پندوں نصیحت جیسے ناجر بلاغہ کے آخری اسے میں مولالی کی نصیحتیں ہیں تو بائبل کے اندر بھی یہ کتاب ایسی نصیحتیں سے بھری پڑی ہے اسی طرح جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے کچھ دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیلیں بیان کی ہیں اور اس میں سے ایک تمثیل میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس نے ایک اور تمثیل اس کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گہوں کے کڑوے دانے بھی بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھا دئیے نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا اے خداون یعنی اے مالک کیا تم نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نب ہویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آگئے اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے نوکروں نے اس سے کہا کیا تم چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں اس نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ ساتھ گہوں کو بھی اکھار لو کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لئے ان کے گٹھے باندھ لو اور گہوں میرے گتھے میں جمع کر لو اب یہ تو تھی ایک تمثیل اب مسیح علیہ السلام اس تمثیل کا مقصد بیان کرے تمہیں بیان کی ہے اس کا مطلب کیا ہے مسیح فرماتے ہیں اس وقت وہ بیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے جو تُو نے بیان کی ہے اس پر جواب میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے یعنی میں ہوں اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں یعنی شیطان کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کی آخرت ہے اور کٹنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانیں جمع کیے جاتے ہیں آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس وقت راستباز اپنے باپ یعنی اپنے خدا کی بادشاہی میں آفتاب کی معنی جمکیں گے جس کا دن جس کے کان ہوں وہ سن لے تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی بہترین تمثیلوں سے لوگوں کو تبلیغ کیے دعوت دیئے اور لوگوں کو سمجھایا ہے دین کی طرف دعوت دیئے ابھی تورات جو ہے نا وہ احکام پر مشتمل ہے ساری احکام پر ہے لیکن انجیل ایک ایسی کتاب ہے جو احکام پر نہیں ہے بلکہ اخلاقیات پر ہے وہ اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں انجیل کے اندر کہ میں تو آیا ہوں تورات کو پریزرف کرنے میں ان کے احکامات کو تبدیل کرنے نہیں آیا تو پھر یہ دوسری انجیل اللہ تعالیٰ کے بھجنے کی کیا ضرورت تھی تو تورات جو ہے نا وہ احکام کی کتاب ہے اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے لیکن جو انجیل نازل ہوئی ہے وہ ایک ایسی شریعت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اخلاقیات سکھاتی ہے کیونکہ یہودی جو ہے احکام پر عمل کر کر کے کر کر کے ایسے پست ہو چکے تھے کہ ان کے اخلاق جو ہے بلکل مر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انجیل کے ذریعے ان کے اخلاقوں کو سوارنے کے لیے تو زیادہ تر انجیل میں جو بیانات ہیں وہ عبادات سے ہٹ کر اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انجیل میں اخلاقیات پر زیادہ زور دیا ہے اب بائبل کا اگر میں مختصر سے حوالہ پیش کروں اس کو تعارف کروں تو بائبل جو ہے کتابوں کا مجموعہ ہے بائبل کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں اور اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اور آخری حصہ جو ہے وہ لازٹ ٹیسٹیمنٹ ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ فقط یہودیوں کے لیے قابل اعترام ہے اور جو میو ٹیسٹیمنٹ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے بیٹکس، نمبرز، اینڈ ڈیٹرنمی یہ پانچ کتابیں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کہلاتی ہیں اس کے بعد صحائفہ انبیاء آ جاتی ہیں اسی صحائفہ انبیاء کے اندر زبور کی کتاب بھی ہے اور یہ ختم ہوتی ہیں ملاقی کی کتاب کے بعد تو ملاقی کی کتاب کے بعد اناجیل کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے اس کے چار حصے ہیں پہلی جو ہے وہ مطی کی انجیل ہے لوکا کی انجیل ہے مرکز کی انجیل ہے اور یوہنہ کی انجیل ہے یہ چار اناجیل ہیں ان چار لوگوں کو جو میں نے نام لیے یہ روایت کرتے ہیں انجیل کو مختلف طریقوں سے تو یہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی مختلف روایات ہوتی ہیں الگ الگ طریقوں سے آتی ہیں تو یہ بھی یہ چار لوگ ہیں جو راوی ہیں اور انجیل کو روایت کرتے ہیں تو چاروں کی انجیل کو بائبل میں شامل کیا گیا ہے تو چار انجیلوں کے بعد جو آمال کی کتاب شروع ہوتی ہے جو یوہنہ کے آمال ہیں اور اس کے بعد ان کے رسولوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے آمال ہیں اور ان کے خطوط ہیں پولس کے خطوط بڑے مشہور ہیں اس کے بعد پولس کے خطوط شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آخر تک ہیں یوہنہ کا مکاشفہ تو اس میں انجیلوں کے بعد جو ہے آمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے آمال ہیں اور پھر پولس کے خطوط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ اس نے مختلف جو ہے کنٹریز کو بھیجے خط لکھ لکھ کے بھیجے کہ ان کو عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے تو وہ تو خیر خدا کا کلام نہیں ہم نہیں مانتے وہ خدا کا کلام ہے کیونکہ پولس کے خطوط ہے لیکن کرسٹینز یہ کہتے ہیں کہ پولس پر وحی ہوتی تھی اور وہ وحی کے ذریعے لکھت اور یہ خط لکھ کے پیجے تھی تھی خدا کا کلام کہہ کے اس کو بائبل میں شامل کر دیا گیا تو اگر آپ خدا کا کلام جاننا چاہتے ہیں تو وہ انجیل تک ہے تورات سے لے کر انجیل تک ہے اس میں بھی فقط وہ تین صورتیں ہیں جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس میں آپ صرف وہ لے لیں کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور وہ لے لیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں بھی ہے اور خلاف بھی نہیں ہے لیکن اس کو ترک کر دیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے جو کہ وہ تحریف شدہ ہے اور تحریف شدہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام پر تہومات ہیں انہوں نے شراب پی یہ کیا وہ کیا تو ان تمام چیزیں جو کہ قرآن کے خلاف ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تور پہ جاتے ہیں تو پیچھے حضرت حارون علیہ السلام جو ہے وہ ایک بنا دیتے ہیں گائیں بنا دیتے ہیں پرستش کے لیے جبکہ قرآن کے اندر حضرت حارون علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں حارون علیہ السلام نہیں بلکہ سامری جادوگر کا کام تھا لیکن بائبل نے حضرت حارون علیہ السلام کو جو ہے ذمہ وار ٹھہرا دیا تو انبیاء علیہ السلام پر کچھ تہومات ہیں چونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں لہذا اس کو ترک کر دیا جائے اور وہ چیزیں لی جائیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اور امکان کی صورت میں جو تیسری صورت میں نے بیان کی تو بائبل کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جواب دیں اور اس کے متعلق ہم باقی بھی ویڈیوز بنائیں گے جو کہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گی اور رسول اللہ کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے اور بہت سارے موضوعات انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے گا اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کریے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے جوابات دیں گے